مرتب آب صاحب نے کہا کہ کراچی کے تاجر ان سے ٹیکس کی بات کرو تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور سیال کورٹ کے تاجروں نے تو ائر لائن کھڑی کر لی 42 فیصد انکم ٹیکس, 54 فیصد ایسپورٹ, 66 فیصد ریوینیو اور سوبے کا 96 فیصد بجٹ کا حصہ کراچی دیتا ہے یہ ہے کراچی کی پاور یہ ہے کراچی کی طاقت اور آپ کہتے ہیں کہ کراچی کے تاجر ناراض ہو جاتے ہیں کراچی کے تاجر اگر بات کر رہے ہیں تو وہ سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو سوبے سے دفع کیا جائے آپ پنجاب چلے جائیے ون ونڈو آپریشن نظر آئے گا لیکن کراچی میں ہر ادارہ ایک مافیا کا منظر پیش کر رہا ہے اور اس کی سرپرستی پیپلز پارٹی کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ تاجر اگر اس بات کا مطالبہ کریں تو آپ کو برا لگتا ہے تاجر اگر اس بات کا مطالبہ کریں کہ ان کو بہتر انفرائسٹرچر دیا جائے تو اس میں کیا برا ہے اگر سیال کوٹ کے کاروباری برادری ائر لائن چلا رہی ہے اس نے رنوے بنایا ہے تو وہاں سسٹم نہیں ہے کراچی یونسٹری بھی سوبہ سندھ میں ہے اور سندھ یونسٹری تو ہے ہی سوبہ سندھ میں فارمیسی کی فیز جو کراچی یونسٹری کے طلبہ ایک سمسٹر کی فیز ادا کرتے ہیں وہ اٹھتر ہزار روپے ہیں اس کے مقابلے میں سندھ یونسٹری کے طلبہ 22,000 روپے ہدا کر رہے ہیں کراچی یونسٹری ڈپارٹمنٹ آف فیزیو تروپی کی فیز پر سمسٹر دو لاکھ نو ہزار روپے ہے اور سندھ یونسٹری کے طلبہ یہی فیز 80,000 روپے ہدا کر رہے ہیں بزنس اڈمنسٹریشن کراچی یونسٹری کے طلبہ پر سمسٹر ایک لاکھ بارہ ہزار روپے اور سندھ یونسٹری کے طلبہ انیس ہزار ساتھ سو روپے یہ کیسا دورہ میار ہے کہ ایک ہی صوبہ چیف ایگزیکٹیب بھی ایک ہی لیکن فیسوں میں چار گناہ پانچ گناہ دپارٹمنٹ آف پبلک ایڈمیسٹریشن ساٹھ ہزار روپے کراچی یونسٹی کا طالبیل مدہ کرے اور سن یونسٹی کا طالبیل مٹھارہ ہزار پانچ سر روپے وزیعہ اللہ صاحب یہ آپ کی خدمت ہے پیپلز پارٹی کی شہر کے لیے کہ لوگ ٹینکروں میں پانی خریدنے پر مجبور ہیں یہ آپ کی خدمت ہے کہ پیپلز پارٹی انیس سال سے اس شہر کو پانی کا ایک کترہ نہیں دے سکی کے فور منصوبہ بار بار ڈیڈ لائن دی جاتی ہے ابھی آپ نے ایک نئی ڈیڈ لائن دے دی نہیں بنے گا یہ دسمبر دوہزار پچیس تک ترے پن فیصد کام ہوا ہے یہ تو چیئرمن وابڈا کہتے ہیں کہ جن کو کام کروانا ہے وہ کہتے ہیں کہ ترے پن فیصد کام ہوا ہے آپ مجھے بتائیے دسمبر دوہزار پچیس میں کیسے بنے گا یہ آپ کی خدمت ہے اس شہر کے لیے آپ دراصل خدمت نہیں کر رہے لوٹ مار کر رہے ہیں اس ٹینکر مافیا کی سرپرستی اس شہر میں اگر کوئی کر رہا ہے پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس ٹینکر مافیا کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو کراچی وارٹر اینڈ ٹینکر کورپوریشن چلا رہا ہے کہ لوگوں کو نلکوں میں پانی محصر نہیں پورے شہر میں ٹینکر گھوماتے پھر یہ نلکوں میں پانی نہ دیجئے پانی کو کاروبار بنا دیجئے کون سا ملک ایسا ہے پاکستان کا کون سا شہر ایسا ہے کہ جہاں ٹینکر جو ہے وہ بکتے ہو لوگ ٹینکر خریدنے پر مجبور ہوں اور پھر بڑے فخر کے ساتھ ہماری حکومتیں کہتی ہوں وارٹر اینڈ سیوریج کورپوریشن اعلان کرتا ہو کہ ہم نے سال ایک ارب باسٹھ کروڑ کا منافع کمایا یہ تو شرم کا مقام ہے کراچی یونسٹی پاکستان کی سب سے بڑی جامعہ اس جامعہ کراچی میں اسازہ کرام کی پروموشن پر پابندی لگا دی گئی ہے اور ایک مرتبہ پھر ٹینیور ٹرینک سسٹم کے تحت جامعات کی خودمختاری پر حملہ کیا جا رہا ہے کل جامعات کے اسازہ نے پورے سندھ میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے اور یوم سیاہ منانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ سارا کرپشن کا نظام وہ سارا سفارشی نظام ان جامعات پر بھی لاغو کیا جا رہا ہے کہ کونٹریکٹ بنیاد پر اسازہ کرام کو تین سال کے لیے بھرتی کیا جائے جسے ٹینیور ٹرینک سسٹم کہا گیا ہے اور پھر اسازہ کرام کہ جن کا کام تعلیمی تحقیقی کارکرگی بہتر بنانا ہے جامعات کی ان کو اس بات پر ان کو ذہنی طور پر تورچر کیا جائے یہ سسٹم لانے کے نتیجے میں اور پھر وہ سفارش کا دھونس کا دھانلی کا وہ سارا نظام شروع ہو جائے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اسازہ کرام کے کل کے ہونے والے یوم سیاہ کی پردور حمایت کرتے ہیں موسیقی موسیقی